ہلو بچھو نمسکار پہرے بچھو آج ہم سائنس کا چیپٹر نمبر 11 یعنی آئی یہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم پریزم کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور یہ بھی پڑھیں گے کہ پریزم کے ساتھ ساتھ اس میں اور کون کون سے نئے نئے کیسز آ سکتے ہیں تو یہ سارے چیپٹرز کو آج ہم کور کریں گے ٹھیک ہے لگ بگ دو سے تین کلاس کا چیپٹر ہے کوشش کروں گا کہ دو کلاس میں ہی ختم ہو جائے لیکن تین میں تو ڈیفنیٹلی ہو جائے گا کیونکہ اس میں لکھوانا تو ہے بہت سارا لیکن میں آپ لوگوں کو اس میں کلاس نوٹس دوں گا ٹھیک ہے چلیے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں نوٹس آپ کو عباس ہوئے گئے تو میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو اتارنے جورت نہیں ہے ساری چیزیں اسی میں بنا بنا کے سمجھا رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو جیسے اگر میں آئی بناوں اگر میں آئی بناتا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہوتی آئی ٹھیک ہے اور اس کے چاروں طرف یہ لیئرز ہوتی ہیں ایسے دو تین لیئرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے بچو آئی بال یہ جو حصہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آئی بال ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بچو کیا کام ہے جو ایک کنویکس لینس کا بنا ہوتا ہے کچھ کیا بنا ہوتا ہے ایک کنویکس لینس کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اتر لینس کا بنا ہوتا ہے ٹھیک اور اب دوسرا اس کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ 2.3 سنٹی میٹر کا ہوتا ہے یہاں لگ دیتا ہوں 2.3 سنٹی میٹرز کا ڈائی میٹر ہوتا ہے آنکھ کا اور یہ نا فلیکسیبل مسل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کس کے ساتھ فلیکسیبل مسل کے ساتھ جسے ہم لوگ سلیوری مسل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سلیوری مسل ہندی میں پک شمابی پیسیاں کیا کہتے ہیں یہ جو ہوتا نا یہ دیکھ رہے ہو ہماری آنکھیں ادھر 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 نے آپ دیکھ لیتی ہے آپ کھڑے رہو گے ادھر بھی دیکھ سکتے ہو ادھر بھی دیکھ سکتے ہو تو کیوں کیونکہ آپ کا آنکھ فلیکسیبل ہے کس کی وجہ سے تو سلیوری مسل کی وجہ سے سلیوری مسل پک شمابی پیسیاں پک شمابی پیسیاں ٹھیک ہے ٹھیک بھئی اب کیا بھئی یہ پروپر کس سے بنا ہوتا ہے پروٹین سے بنا ہوتا تو یہ ساری باتیں نوٹس میں لکھی ہوئی ہیں دوسرا آپٹک نرف یہ ہوتا آپٹک نرف یہ ہوتا آپٹک نرف اب ہوتا کیا ہے آپٹک نرف ہندی میں کہتے ہیں دکھ تنطریقہ دکھ تنطریقہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ دیکھتے ہو یہ پہلے بنتا ریٹینہ پر یہ یہاں پہ بنتا ریٹینہ پر ٹھیک ہے ریٹینہ پر بنتا بھائی ٹھیک ہے کیا image یعنی جو بھی مان لیجیے آپ نے کوئی بھی مان لیجیے فر اگزامپل یہ پیڑ دیکھا آپ نے تو اس پیڑ کی جو image ہوگی وہ ریٹینہ پر بنے گی اور ریٹینہ پر جو بنے گی وہ اُلٹی بنے گی بچوں ٹھیک ہے اُلٹی بنے گی اُلٹی ٹھیک ہے یہ کیسے بنے گی اُلٹی لیکن بھائی آپ نے اس کو دیکھا اس figure میں ہے تو اس figure میں کیسے دیکھ سکتے ہو اسی میں دیکھنا پڑے گا آپ کو تو اس کو سیدھا کرے گا کون ریٹینہ جو image کھیستا ہے یعنی آخر سے image گئی image کس کے اُپر آ کے بنی ریٹینہ پر پھر ریٹینہ جو ہے وہ نا برین میں بھیجے گا اور برین میں بھیجنے کا جو راستہ ہے وہ optic nerve ہے کیونکہ optic nerve کے تھروں ہی برین میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے جو image جائے گی برین میں وہ کس کے تھروں جائے گی optic nerve کے تھروں اگر optic nerve انسان کا خراب ہو جائے تو انسان اندھا ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ جب image brain تک پہنچے گی ہی نہیں تو کیا اسے کبھی بھی کوئی چیز دکھائی دے گی نہیں تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں جو دیکھنے کا جریہ ہوتا ہے وہ optic nerve ہوتا ہے کیونکہ جو بھی ریٹینہ پر image آتی ہے وہ optic nerve سے ہوتے ہوئے برین میں جاتی ہے پھر برین اس کو سیدھا کر کے واپس بھیجتا ہے اور پھر ہمیں وہ image بلکل proper دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس کے سلیوری مسلز میں نے بتائی دیا کہ اس سلیوری مسلز کیا ہوتی ہیں آنکھ کو flexible بنا کر رکھتی ہیں ٹھیک ہے تاکہ فوکس کو maintain کیا جا سکے اس سلیوری مسلز جو ہوتی ہے بہت ہی flexible ہوتی ہے آنکھ اس پہ ہلتا ہے آگے بیچھے کرتا ہے کیوں تاکہ کسی بھی چیز کو ہم بڑے پیار سے کیا کر سکے فوکس جیسے پاس کی چیز دیکھنے ہوتی ہے تو ہم اپنے آنکھ کو بڑا کرتے ہیں فیلاتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں اور جب دور کی چیز ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایسے کر کے دیکھتے ہیں تو بھئی ہمیں دیکھ جاتی ہے تو کیا بھئی فوکس کرنے کے کام آتا ہے کیا سلیوری مسلز اگل آتا ہے iris and pupil تو بھئی یہ دیکھ رہے ہو یہ کالا کالا ہے نا یہ ہے اسی کے اندر iris and pupil ہوتا ہے ہندی میں کہتے ہیں پتلی ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں ہندی میں پتلی ٹھیک ہے یہ پتلی کیا ہوتا ہے بچھو یہ نا light جو ہماری آنکھ ہو پڑتا ہے نا اس کو control کر کے بھیجتا ہے اندر ٹھیک ہے دیرے 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 کر کے آنکھ کے اندر بھیجتا ہے تاکہ ہم اب جیسے آنکھ ایک دم سے torch کی روس نہیں مار دو تو آپ کا آنکھ ہے ایسے بند کر ہوگا ایسے ایسے کرنے لگ جاؤ گے لیکن کیا بھئی آپ اگر بلکل دیرے دیرے اب جیسے کیا ہوتا ہے آپ دیکھنا کبھی اندرے کمرے میں ایک دم سے light جلا دو تو آپ کو نہ تھوڑی دیر کے لئے بند ہو جائے عجیب سا لگے گا یا بھئی آپ دھوپ سے آئے ہو اور ایک دم سے اندرے کمرے میں گز جاؤ پھر بھی آپ کو عجیب سا لگے گا تو یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ ساری اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں یعنی ہمارے آئریس اور پیپل کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیا کرنے میں light کو absorb کرنے میں اور پھر اسی حساب سے وہ تھوڑا ٹائم لے کے ہمیں دیکھنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے لیکن جیسے وہ light کو absorb کر لیتا ہے ہم نورملی پھر کیا کرنے لگ جاتے ہیں واپس اس کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ comfortable ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی یاد رکھنا آئریس اور پیپل کیا کرتا ہے light کی entering کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد retina retina میں نے بتائی دیا retina پہ سب سے پہلے image form ہوتی ہے اور جو بھی image form ہوتی وہ کیسے ہوتی ہے ulti ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد آتا ہے cornea cornea کیا ہوتا ہے cornea بھائی آگ کے lens پہ ایک پتلی سی پرت ہوتی ہے cornea جو ہوتی ہو آگ کے lens پہ کیا ہوتی ہے ایک پتلی سی پرت ہوتی ہے جو light کی intensity کو کنٹرول کرتا ہے مطلب جب light آپ کی آنکھ پہ پڑے گی تو پڑ کے پہلے فیلے گی اور فیل کے اس کی speed کو کنٹرول کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک دم سے پڑتا ہے ہم ایسے کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں کی نہیں کر لیتے ہیں کہ بھائی اورے یار یہ تو بڑے عجیف سا ہو گیا ایک دم سے light ہماری آنکھ میں پڑ گئی تو بچہوں وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ cornea جو ہوتا ہے light اس پر پڑتے ہی پہلا کام ہوتا ہے کہ اس کو light کو فیلا دینا اور فیلا کے اس کی intensity کو تیورتہ کو کم کرنا ٹھیک ہے کیونکہ light کی speed بہت تیج ہوتی ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں تو اس کی تیورتہ کو اس کی intensity کو کم کرنے کے لیے cornea ہوتا ہے اور جب کسی کا eye transplant بھی ہوتا ہے تو پوری آنکھ نہیں بدلی جاتی ہے cornea ہی بدلہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دھیان رکھنا ٹھیک چلیے اچھا اب آگے بتاؤں اب ہوتا ہے بچوں کیا آنکھ کا یہ ہو گیا اب آنکھ کے اندر بہت سے بہت سیل ہوتے ہیں لیکن دو سیل پڑھنے آپ کو rod سیل اور کون سیل ٹھیک ہے ٹھیک rod سیل اور کون سیل کون سیل کو کہتے ہیں سنکلا کا سنکلا کا سنکلا کا کوشی کا ٹھیک ہے اور rod سیل کو کہتے ہیں یہ بیلنا کار کوشی کا ہے بیلنا کار کوشی کا ہے ٹھیک ہے اور سنکلا کا کوشی کا ہے ٹھیک ہے تو بچوں ان دونوں کوشی کاوں میں کیا ہوتا ہے تو بھئی rod سیل جو ہوتی ہے نا یہ light کی intensity کو کیا کرتا ہے control کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے control control the intensity of light پرکاس کی تیورتہ کو پرکاس کی تیورتہ کو نیانتریت کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کون سیل یہ کیا کرتا ہے یہ ہمیں color کو بتاتا ہے ہمیں کیا بتاتا ہے color کی پہچان کراتا ہے ٹھیک ہے respond in the color of light یا color of object ٹھیک ہے وستو کے رنگ کی پہچان کراتا ہے چاہتا لکھنا لکھلو ٹھیک ہے تو rod سیل کیا کرتا ہے بچوں پرکاس کی تیورتہ کو intensity کو control کرتا ہے جبکہ کون سیل کیا کرتا ہے color کے بارے میں بتاتا ہے جیسے آپ کے سامنے بہت سارے color ہوتے ہیں black ہوتا ہے red ہوتا pink ہوتا orange ہوتا yellow ہوتا تو یہ سارے color کی پہچان کراتا ہے کون کون سیل ٹھیک ہے چلیے اگر ایک منٹ لے نوٹ کرنا کر لیجئے فرما آگے بڑھتا ہوں چلیے اب دیکھیں گے آگے کے سامنے یہ آتا ہے کہ بھائی why it takes some time to see the object in dark room when entering from the bright light جیسے بھائی دیکھو گرمی کے ٹائم پہ جب آپ لوگ دھوپ کے دھوپ میں سے آتے ہو موسم میں گرم موسم سے آتے ہو باہر سے تو آپ کو پتا یہ باہر بلکل روشنی ہوتی ہے اچھی خاصی تکڑی روشنی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے روشنی کیونکہ بھائی اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے اور اتنی زیادہ بھائی سیدھی روشنی بڑھ رہی ہوتی ہے سورج کی کہ سب کچھ روشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے جیسے ہی ہم اس روشنی سے ایک دم سے اندھیرے کمرے میں پہنچتے تو ہمیں دیکھنا بند ہو جاتا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگتا یہ کیا ہو گیا اچانک سے بلکل ایک دم سے لگتا ہے یہ کیا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا بند ہو گیا سب کچھ آگے سامنے اندھیر اندھیرہ جھا گیا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو وہ کیا چیز وہ بلکل پر کیا کرنے لگ گیا دیکھنے لگ گیا پرپر صحیح سے دیکھنے لگ گیا کیوں دیکھنے لگ گیا بچوں کیونکہ آپ کے آنکھ میں ایک پاور ہوتی ہے جس کا نام ہے ایک 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 ا مختلف ہوگا تو کیا ہوگا کم سے کم light میرے آنکھوں میں جائے کیا ہوگی کم سے کم روشنی میرے آنکھ میں جائے گی کیونکہ میں باہر دی جب تھا تو زیادہ زیادہ روشنی میری آنکھوں میں آ رہی تھی اب جب میں اس میں جاؤں گا کس میں اندھیرے کمرے میں تو کم سے کم روشنی میرے آنکھوں میں آئے گی تو میری accommodation power ہل گئی تو اب عیقمنیدیشن کا سوی animal کیا کرے گا اسے grade اسے کیا کرے گا کنٹرول کرے گا کنٹرول سے دیکھ سکوں تو اتنی ہی light absorb کر کے وہ میرے آگ میں ڈالے گا ٹھیک ہے تو اپنے آپ پھر میرے accommodation power بالکل normal stage پیدا گی اور پھر میں کیا کروں گا بھائی move on کر جاؤں گا آگے چلنا شروع کر دوں گا تو یہی ہوتا ہے بچو کہ جب ہم لوگ کسی bright light سے dark light میں آتے ہیں تو ہمارے ہمارے آگ کو focus کرنے میں تھوڑا time لگ جاتا ہے جسے ہم لوگ accommodation power کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھن چھمتہ کہتے ہیں یعنی جب ہم کسی بھائی روشنی سے ایک اندھیرے کمرے میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنی focus کو focus کو نیانترت کرنے میں تھوڑا سمجھ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سمجھن تھمتہ اس کو کیا کرتے پاتی ہے نیانترت کر پاتی ہے اور پھر ہم کچھ سمجھ بعد دیکھنے کے لائک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اگلا آتا accommodation power تو بچو accommodation power کیا ہوتا ہے accommodation power ہوتا ہے کہ ہم کتنی دور سے دور کی چیز اور کتنے پاس سے پاس کی چیز دیکھ سکتے ہیں تو دیکھو بچو اگر آپ کو بلکل پاس سے کوئی چیز دیکھ نہیں ہو تو اسے کہتے ہیں least distance of distinct reason least distance یعنی کم سے کم ایسی دوری یعنی کم سے کم ایسا distance جس سے آپ بلکل آرام سے بینہ کسی دکت کے دیکھ سکو تو وہ ہے بچو 25 سینٹی میٹر 25 سینٹی میٹر کی دوری پر آپ کسی بھی چیز کو بڑے آرام سے سمودلی بلا کسی دکت کے دیکھ سکتے ہو اور بھائی least کے بعد آتا ہے کہ کتنی دور تک دیکھ سکتے ہو بھائی پاس سے پاس کا تو بتا دیا least distance of distinct reason سوش پسٹ دریشتی کی نیونتم دوری ہندی میں کہتے ہیں سوش پسٹ دریشتی کی نیونتم دوری least distance of distinct reason ٹھیک ہے تو وہ کتنا ہے 25 سینٹی میٹر لیکن دور سے دور تک کتنے وہ دیکھ سکتے ہیں تو دور ہے infinity جہاں تک آپ کی نجر جاتی ہے وہاں تک آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے accommodation power بنتا ہے ٹھیک ہے چلیے اب آتے ہیں defect of reason اب کیا آتا ہے defect of reason کہ کس طریقے سے ہماری آنکھوں میں problem آ سکتی ہے کس طریقے سے ہماری آنکھوں میں problem آ سکتی ہے تو دیکھو بچھو تین اسٹیج ہوتے ہیں ویسے تو پانچ ہوتے ہیں لیکن آپ کو تین پڑھنے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تین اسٹیج ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھنے ہیں وہ تین اسٹیج یہ ہے کہ بھئی تین میماری ہوتی ہے ایک myopia جسے ہم لوگ نکٹ درشتی دوست کہتے ہیں ابھی لکھ کے بتاؤں گا میں ایک hypermetropia جسے ہم دور درشتی دوست کہتے ہیں اور ایک press myopia جسے ہم جرہ دور درشتی تک کہتے ہیں تو یہ تین کیس ہمیں پڑھنے ہیں تو جیسے myopia پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم myopia ٹھیک ہے مطلب نکٹ درشتی دوست اور بچھو یہ دوست ہے کوئی بیماری نہیں ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے صرف ایک normal سے مطلب ایک طرح سے ایک طرح سے باڈی کا ایک ایسا حصہ جو تھوڑا سا کام کرنا کم کر دے رہا ہے ٹھیک ہے کام کرنا کم کر دے رہا ہے تو اسی کو ٹھیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے null ہے leak ہو رہا ہے تو mc لگا دیتے ہیں ہے نا تو null تھوڑی بدل دیتے ہیں پورا ہاں جب بہت زیادہ وہ ہوتا تب بدل دیتے ہیں تو بس اسی طریقے سے اس میں بھی ہم یہاں بے کریں گے تو اس میں ہوتا کیا ہے دیکھو پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر normal eye کی normal eye ایک normal eye کیا کرتا ہے بھئی ٹھیک ہے ایک normal eye کیا کرتا ہے اگر مجھے یہ دیکھنا ہے مجھے اسے دیکھنا ہے اور یہ میں نے دیکھ لیا اور یہ ریٹینہ پہ میں نے اس کی image بنا لی ریٹینہ پہ میں نے اس کی image بنا لی normal eye ہے ساری کی ساری ریٹینہ پہ بن جائے گی لیکن اب ایک بندے کو myopia ہو گیا اب ایک بندے کو کیا ہوا myopia ہو گیا تب ہوگا کیا اب جب myopia ہو گیا تو ہوگا کیا کہ اب اس کو وہ چیز اب اس کو وہ چیز ٹھیک ہے اب اس کو وہ چیز کیسے دیکھے گی مطلب جو چیز پہلے اسے proper دیکھ رہی تھی اب وہ اسے blur دیکھنا شروع ہو جائے گی اب وہ اس کو کیا دیکھنا شروع ہو جائے گی blur اور جو image بھی ہے وہ ریٹینہ کے کہاں بننے لگے گا ریٹینہ کے سامنے بننے لگے گا کہاں بننے لگے گا ریٹینہ کے سامنے in front of ریٹینہ کہاں بننے لگ جائے گا ریٹینہ کے سامنے کیوں کیونکہ اب اس کے میں کیا آگیا بھائی یہ اس کے آنکھ میں دکھت آ گئی ہے اس کے آنکھ میں ٹھیک ہے infection آ گیا ہے کہ بھائی اب یہ چیز اس کو proper طریقے سے دکھائی نہیں دے رہی ہے تو جب دکھائی نہیں دے رہی تو اس کو صحیح کیا جائے تو اس کو صحیح کیا جائے گا کیسے صحیح کیا جائے گا اس کے پاس لگا جائے گا correction کیا جائے گا concave lens لگا جائے گا correction کے طور پر کیا کیا جائے گا اس کو suggest کیا جائے گا ڈاکٹروں کے دوارہ کہ بھائی آپنا suitable focal length کا suitable focal length کا ایک concave lens بہن لو تو وہ واپس کیا ہوگا جو چیز آپ کو دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ چیز آپ کو دکھائی دینے لگ جائے گی ٹھیک ہے وہ چیز آپ کو دوباری دیکھنے لگ جائے گی اور واپس کہا پر واپس بھائی کہا پر واپس ہمیں ریٹینہ پر image بننا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہی ہوتا ہے myopia میں اب myopia میں یہ چیز تو پتہ چل گئی کہ بھائی اگر ہمیں دکت آ جاتی ہے myopia کی تو کیا ہوتا ہے image ریٹینہ کے سامنے بننے لگتا ہے اور lens کون سا use کرتے ہیں concave آوطل لیکن myopia کی پہچان کیسے ہوگی کیسے پتہ چلے گا کہ myopia ہو گیا تو بچوں دیکھو بہت آسان ہے کیا اگر کسی انسان کو پاس کی چیز نہ دکھے اور دور کی چیز دکھائی دے ٹھیک ہے نا سوری 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 غلط بول دیا ٹھیک ہے نگٹ درشتی دوسر تو اگر کسی انسان کو دور کی چیز نہ دکھائی دے اور پاس کی چیز دکھائی دے تو سمجھلوں سے myopia ہو گیا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں نا دور کی نظر خراب ہو گئی تو دور کی نظر خراب ہونے کا مطلب ہے myopia ہوا ہے ہندی والے دیکھو نکٹ درشتی دوس نکٹ درشتی دوسر کا مطلب ہے کہ نکٹ کی ٹھیک ہے دور کی خراب ہے نکٹ کی ٹھیک ہے دور کی خراب ہے تو بس اتنا سا دیکھنا آپ کو تو myopia کا مطلب کیا ہوا کہ دور کی نظر فار سائٹ یعنی کہ بھئی فار دور ٹھیک ہے خراب ہے اور نیر پاس کیا بھئی ٹھیک ہے سہی ہے ٹھیک ہے جی تو یاد رکھنا بچوں مایوپیا میں کیا ہوتا ہے دور کی نظر خراب ہوتی ہے اور پاس کی نظر بلکل ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا ایک نام اور ہوتا ہے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے سوٹ سائٹنس کیا ہوتا ہے سوٹ سائٹنس دھیان رکھنا اور آپ کو میں بتا دوں یہ بھی اس کے اس ڈیفیکٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی دور کی چیزیں صحیح سے نہیں دیکھ پاتے پاس کی چیز دیکھ پاتے ہیں اور اس ڈیفیکٹ میں کیا ہوتا ہے ایمیج جو ہوتا ہے وہ ریٹینہ کے سامنے بننے لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کا کارن کیا ہے جو ہماری آئی بول ہوتی ہے آئی بول آنک وہ لمبی ہو جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے اور دوسرا کیا ہائیلی کنورجنگ ہو جاتا ہے ہائیلی کنورجنگ مطلب فوکس جو ہے زیادہ بننے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ صحیح سے نہیں دیکھ پاتے ٹھیک ہے چلیے اور کریکشن کیا بتا ہے میں نے اس کا سوٹیول فوکل لیندھ کا کنکیو لینس پہننا ہے کیا پہننا ہے سوٹیول فوکل لیندھ کا کنکیو لینس پہننا ہے ٹھیک ہے چلیے اب نیکس آتا ہے بھئی ہائپر میٹروپیا کیا آتا ہے ہائپر میٹروپیا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں دور درستی دوس ٹھیک ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہے یہاں پہ نورمل آئی ہے یہ آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے پاس والی چیز دکھائی دے رہی ہے لیکن اب کیا ہوگا اب کی بار ریٹینہ کے پیچھے جا کے بنے گی اب کی بار کہاں جا کے بنے گی ریٹینہ کے پیچھے پہلے ریٹینہ کے سامنے تھا اب کی بار ریٹینہ کے پیچھے اور اس کو صحیح کرنے کے لئے اب کیا کیا جائے گا صحیح کرنے کے لئے اس میں اب کی بار کنکیو لینس کنویکس لینس لگا دی جائے گا کون سا لگا دی جائے گا کنویکس لینس لگا دی جائے گا اتل لینس لگا دی جائے گا بات سمجھ ماری ہے اُتَّل لینس لگا دی جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک اور اس کیس میں کیا ہوگا بچوں اس میں دور کا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اور پاس کا خراب ہوگا دھیان رکھنا کیا بھائی ہائپر میٹروپیا دور درشتی دوست دور درشتی کا مطلب دور کا ٹھیک ہے پاس کا خراب ہے مجھے آپ کی بار پاس کی نظر خراب ہوگی اور دور کی نظر بلکل کیا ہوگی ٹھیک ہوگی سب کو سمجھ میں آ رہے ہیں یہ بات کلیر ہو رہے ہیں نہیں باتیں تو یہ دھیان رکھنا بچوں جو جو سمجھا رہوں میں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ ہائپر میٹروپیا کا کیس ہے ٹھیک اس کو فار سائٹنیس بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فار سائٹنیس بھی کہتے ہیں اور اس ڈیفیکٹ میں اس ڈیفیکٹ میں پاس کی چیزیں اس ڈیفیکٹ میں کیا بھائی پاس کی چیزیں آپ کو صحیح دکھائی دیں گی ٹھیک ہے جبکہ دور کی چیزیں دور کی چیزیں آپ کو صحیح دکھائی دیں گی جبکہ پاس کی چیزیں آپ کو خراب دکھائی دیں گی یعنی صحیح سے نہیں دکھائی دیں گی اور یہ ہوتا کیوں ہے کیونکہ جیسے پہلے والے میں میوپیا میں آئی بال بڑا ہو گیا تھا اس میں آئی بال چھوٹا ہو جاتا ہے اور فوکل لینڈ بھی تو اس کا کریکشن کیسے کرتے ہیں سوٹیبل فوکل لینڈ آف کنویکس لینڈ اتر لینڈ کی جو بلکل اچھت ہوتا ہے اس کے اچھت فوکس دوری والا اتر لینڈ پریوگ ملاتے ہیں اگلا تبچھو پریس بائیوپیا اگلا کیا آتا ہے جرہ دور درشتیتا ہندی میں کیا کہتے ہیں جرہ دور درشتیتا بھائی یہ اولڈ ایج کے بندوں میں ہوتا ہے بوڑھے لوگوں میں ہوتا ہے ایک درشتی دوس ہے جب ایک بوڑھا انسان پاس کی چیزیں نہیں دیکھ پاتا ہے تو بوڑھے ویکتیوں میں ہوتا ہے یہ جب کوئی جیسے آپ کے گھر میں دادا دادی جی ہوں گے اگر وہ سیونٹی کے اسپاس ہوں گے ایج میں تو ان کو پاس کی نظر ہو سکتا ہے ڈیفیکٹ ہو ہو سکتا ہے لیکن کچھ ایسے ایسے بھی بوڑھے دیکھے ہیں میں نے جیسے مگر میں اپنی دادی کی بات کر لوں میری دادی لگ بگ لگ بگ سیونٹی فائیو کی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو دیکھ لو آج تک کوئی چسمہ نہیں لگا تو بھئی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بھئی چسمہ نہیں لگتا ہے لیکن کچھ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھئی جنم لے لیا اس کے دو چار سال بعد ہی چسمہ لگ جاتا ہے ہوتا ہے ایسا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ نورمل سی بات ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک اور کیا بھئی انتہاری چیلی دیفیکٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بچو کیٹریکٹ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کیا کیٹریکٹ یہ کیٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے تو بچو کیٹریکٹ جو ہے نا کیٹریکٹ میں آپ کو اگر میں باتا دوں کیٹریکٹ ایک موتیا بند جسے آپ نے سنا ہوگا بیماری ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وائٹ کلر کی ایک لیئر نا آنکھ کے اوپر چڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جس سے دکھنا کم ہو جاتا ہے اور تھوڑا پین فول ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہے پھر اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے یہ دوائی سے صحیح نہیں ہوتا ہے اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے آپریشن ٹھیک ہے اور آپریشن کے دوارہ اس وائٹ کلر کی لیئر کو جلی کو ٹھیک ہے میمبرین کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر ویکتی جو ہے وہ دیرے دیرے اپنے آپ صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیٹریکٹ یہی ایک ایسی بیماری ہے اور یہ کرا دیا گیا ہے ٹھیک اور اب نیچٹ کلاس میں میں آپ کو گلاس پریزم شروع کرواؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ پلس میں کیا اور شروع کرانا ہے ہاں ایک چیز اور شروع کروائیں گے آپ کو ایٹموسفیرک ریفریکشن تو وہی مان کہ چلو تین کلاس کا یہ ختم کراتی جائے گا ٹھیک ہے تو آج کی کلاس یہی ختم کر رہے ہیں باقی اس کو نوٹ کرنا چاہو کر لو ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس کلاس میں ٹھیک